اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فواد پمار یہ ایک تازہ سوئی گائیں اور جو سونے والی گائیں ہیں بلکل دو گائیں کے لیے ایک چیز خوراک بنا رہا ہوں جس کا مقصد جو سوئی ہوئی ہے اس کا دودھ بڑھے گا تھنوں کی صفائی ہوئے گی جو سونے والی ہے اس کا حیوانہ بھی اچھا ہوئے گا اور تھنوں کے مطلقہ جملہ امراض میں افاقہ مطلب وہ تھن سارو گئے رہا اور اس طرح کے مسئلوں میں وہ بہترین ریزرٹ دے گا تو اس سے پہلے کہ میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں میرا چینل آپ سبسکرائب کریں اور اپنی آرہ سے اپنی کومنٹس لازمی کیجئے گا تو اب آتے ہیں جی اب اس کی انگریڈنگز کے حوالے سے یہ چیز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے نیبو کاٹ کے ڈالے ہوئے تو آپ دیکھ لیجئے گا آدھا کلو نیبو بہت ہوں گے اور اس کے اندر آدھپا میں نے لسن جونس ہے وہ تو تھوڑا سا نا وٹے سے چٹو وٹے سے اسی کے اندر بلکہ تھوڑا سا کوٹ کے وہ ڈالا ہے باقی جو دوسری چیز ہے چینی کا شیرہ ہے تو یہ میرے پاس تو آپ چینی کے شیرے چینی کو شیرہ بنانے کے لیے جب پکاتے ہیں اسی اندر یہ ڈال کے ہلکا سا اسے پکا کے پھر اتار لیں لیکن میرے پاس شیرہ تھا جو مربع بناتے رہے گھر میں اس کا اسی مربع کا شیرہ میں نے اس میں استعمال کی ہے تو یہ ان دو گاؤں کو اکٹھا ہی دے دیں گے جو ایک ایک کا بھی کچھ دن رہتے ہیں سونے کو اور ایک کا بھی تازہ سوئی گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس سے ان کا یہ جملہ مراز ایوانے کے اور تھانوں کے وہ ٹھیک ہوں گے اور دودھ کی مقدار بھی بڑھائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہو تو لائک بھی کیجئے گا اور شیر بھی کیجئے گا خدا حافظ